بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و مکرم تعلیم سیکرٹری صاحب ترس جمع تعلیم القرآن محترم و مکرم فائنانس سیکرٹری صاحب حافظ سید صاحب دامت برگات ہم فائنانس سیکرٹری ترس جمع تعلیم القرآن محترم بائیونو صاحب محاوین جنرل سیکرٹری ترس جمع تعلیم القرآن جناب محترم قاری محمد عقل صاحب نازم تعلیمات ترس جمع تعلیم القرآن جناب قاری نیاز محمد مدنی صاحب سینئر استاد ٹرس جمع تعلیم القرآن اسٹیج پر بیٹے ہوئے میرے محترم اور مکرم مہمان اور حاضرین مجلس میری بہنیں میری ماں میرے بائی اور میرے اکابیرین سب کو دل کی تہگیرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ بیت القرآن ٹرس جمع تعلیم القرآن کا ایک مرکزی ادارہ ہے جو فروری انیس سو بیانوے کو وجود میں آیا یہ حضرت حاجی محمد رفیر رحمت اللہ علیہ کی کوشش کی ایک عملی شکل ہے جو آپ حضرات کے سامنے موجود ہے آج الحمدللہ اس ادارے میں اللہ رب العزت کی فضل سے دینی اور دنیاوی دونوں علوم دی جاتی ہے اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ایک طالب علم کو جو ہے مثالی بنایا جائے اس کی تربیت کی جائے اور اس کو بعمل حافظ بنایا جائے آپ حضرات میں دیکھ رہو گا آج آپ حضرات کے سامنے چھوٹے سے طلب آتے تھے اور یہاں بیٹھتے تھے اور آپ لوگ ان سے قرآن مجید میں جہاں سے دلچائے سوال کرتے تھے وہ جواب دیتے تھے یہ معمولی بات نہیں قرآن مجید اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑی کتاب ہے اور اتنی حمد کرنا کہ یہاں آکے بیٹھنا ہر سوال کا جواب دینا یہ خالصتن اللہ رب العزت کا فضل ہے وانہ اگر میں کہوں تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر ہن سے کہا جائے کہ یہاں سورہ فاتحہ پڑھ لے تو ان کے لئے بھی پڑھنا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ چھوٹے بچے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہاں بیٹھ کے اتنی انتہائی سکون کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ ہر ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے کابیرین کی دعائیں ہیں اور ہمارے اسادزے کی محنتیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں اس ایک ایک بچے کو تیار کرنے پر کتنی محنت لگی ہے تقریباً پندرہ دنوں سے مسلسل محنت ہو رہی ہے صرف ان طلبہ کو تیار کرنے پر ان کو آپ از رات کے سامنے لانے پر اس ساتھ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ سترے طلبہ نے افاق المدارس کا امتحان دیا ہے اور الحمدللہ ان میں سے ہر ایک طالبین میں اس قابل ہے کہ ان کو یہاں بٹایا جائے وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے لیکن ٹائم کی کمی ہوتی ہے پھر سب کو دیکھنا پڑتا ہے مختلف مقابلے ہیں پہلے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ مشک مختلف آواز میں مصری قررہ کی آواز میں طلبہ نے کوشش کی یہ چوڑے بچے ہیں دوسرے مقابلے میں حضر ایم حرمین شریفین اور خصوصاً شیخ مشاری کے طرز میں ہر ایک طالبلم نے کوشش کی اس کے علاوہ تیسرے مقابلے میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مختلف طلب آپ کے سامنے ہیں اب میں آتا ہوں اپنے جامعہ تعرف کی طرف ہمارا جامعہ یہ وہ ادارہ ہے کہ الحمدللہ یہاں کیا کابیری کی یہ کوشش ہے کہ طلبہ کو دینی تعلیم دی جائے اور ساتھ من کو بعمل بنایا جائے اور اس کی سب سے بڑی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج کل جہاں بھی کوئی ادارہ کولتا ہے تو وہ ادارہ کے اخراجات کو مدنظر رکھتا ہے اور مختلف چیزوں کو اسازے کی تنخواہ کو لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کی مہانہ انکم جو ہے مہانہ عمدنی میں چونکہ میرے سامنے یہ ساری چیزیں آتی ہیں مہانہ عمدنی بمشکل تین لاکھ روپے ہوگی اور مہانہ اس کی اخراجات جو ہے پنجرہ لاکھ روپے ہیں یعنی ہر ماہ اس ادارے کے تقریباً بارالاک روپے طلبہ پر مزید خرچ کیا جاتے اور یہی ایک مشروع ہوتی ہے جو بانی کا مشن تھا کہ طلبہ کو بہامل حافظ بنایا جائے اور یہ قرآن کی تعلیم جو ہے یہ جگہ جگہ پر پھیلائی جائے الحمدللہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں دو سال پہلے آزاد کشمیر میں وادی نیلم جانب پڑا اور میں مظفر عباس سے تقریباً سات گھنٹے سات گھنٹے مسلسل گاری کے سفر کے بعد جب میں نے دیکھا ایک پہاڑ پہ ایک بورٹ مجھے نظر آیا اس بورٹ کی اوپر لکھا تھا مجتب ٹرس جمعیت تعلیم القرآن دل سے ایک دعا نکلی کہ الحمدللہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کا نور جو ہے وہ جگہ جگہ تک پیلا ہوا ہے آئے ہم اپنے اداری کی طرف آتے ہیں اس ادارے کے اندر بنیادی طور پر جو ہے قیدہ ناظرہ حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے ابتدام طالب علم کو ایک سال کے دورانیے میں قیدہ پڑھائی جاتا ہے اور قیدہ اس انداز میں پڑھائی جاتا ہے کہ قیدہ کی تکمیل کے بعد الحمدللہ طالب علم کو سارے قواعد ازبر یاد ہوتے ہیں اور آپ اس سے صفات عارضہ جو تجوید کی صفات عارضہ ہیں مین ساکن کے قائدے نون ساکن کے قائدے لام کے قواعد راہ کے قواعد مدی متصل منفصل غنہانی غنہ زمانی آپ یہ چیز بچے سے بھوچیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بچے سنائے گا اور میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی بھی بلکل بلا مبالغہ تیس بچے ایسے پیش کر سکتا ہوں کہ جن کو ٹرس جمعہ تعلیم القرآن کا پورا قیر الحمدللہ زبانی یاد ہے اگر تعم ملا تو کم سے کم میں ایک بچے کو ضرور بیش کروں گا کہ صرف قرآن پجیر کو چھوڑی قیدے میں بھی جہاں سے آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ جواب دیں گے یہ ہمارے قیرے کی احسازہ کی محنتیں ہیں الحمدللہ وہ ایسی بنیاد بنا رہتے ہیں اس کے بعد دوسرے لیول میں بچہ آ جاتا ہے ناظرے پہ ناظرے میں جب بچہ آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چار پانچ پاروں کے اندر بچے کو ایسی بیس فرام کی جائے ایسی بنیاد فرام کی جائے کہ جہاں سے قرآن مجید میں اس سے سوال کیا جائے جہاں سے قرآن مجید میں ان سے پوچھا جائے وہ اس کو سنا سکے الحمدللہ پانچ پاروں کے بعد تقریباً پچاسی فیصد تلبہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جہاں سے آپ ناظرے میں ان سے پوچھے تو وہ سنا لیتے ہیں بکیہ بچوں میں اگر کچھ کمزوری ہوتی ہے تو ہم ان کو دس پارے ناظر پڑھا لیتے ہیں اور اگر کسی کو صرف ناظر پڑھنا ان کو ناظرہ قرآن مجید بھی پورا پڑھوا دیتے ہیں اس کے بعد ہم بچے کو حفظ میں بیج دیتے ہیں حفظ میں ہمارے ہاتھ تین لیول ہیں ایک ہے بیسک لیول دوسرا ہے انٹرمیڈیٹ لیول تیسرا ہے ایڈوانس لیول جس کی میں مختصر تشریح کروں گا بیسک لیول کا مطلب ہے کہ حفظ ارتدائی اس میں ہمارے استاد ہیں وہ بچے کو شروع کے دو پارے جو ہیں وہ تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں اس نوقع پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تعلیب علم کی تجوید بہتر ہو جائے اور اس کو ہم نے یہ ٹائگٹ دیا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد اچھی بنے تجوید اچھی بنے دو پارے بڑھنے کے بعد اس تعلیب علم کو ہم آگے بڑی کلاس میں منتقل کر دیتے ہیں وہاں تعلیب علم قدس میں اللہ سے لے کہ حلی فلام مین تک جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے جو تقریباً تین سال کا دوران یہ اس کا ہوتا ہے اس کے بعد جب تعلیب علم قرآن یاد کر لیتا ہے تو پھر وہ ایڈوانس لیول میں آ جاتا ہے اور ایڈوانس لیول میں جو ہے وہ پھر جس کو ہمارے ہاں گردان کھا جاتا ہے چھ مہینے سے لے کے ایک سال تک جو ہیں نام تعلیب علم کو گردان کراتے ہیں لیکن ہمارا الحمدللہ یہاں گردان کا شعبہ ایسا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے سامنے آج مثالیں پیش ہوئے کہ بچے سے جہاں سے پوچھ انشاءاللہ وہ سنا لیتے ہیں اس کے بعد جب گردان پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وفاق المدارس کے امتحان میں یہ بچے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے کہ سالانہ امتحان چشکی طرف سے ہوتا ہے اس میں یہ بچے بہترین نمبروں سے کامیاب ہو جائے اس کے بعد تیسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سالانہ تقریب جو ہے اس میں بچہ سب کے سامنے قرآن مجید سنائے تاکہ سب والدین خوش ہو کہ بھائی ہم نے اپنے بچے کو جو مدرسے میں بیج آئے یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بیجا بلکہ ان کو ایک مشن کے لیے بیجا تھا الحمدللہ وہ مشن پورا ہو رہا ہے اس کے بعد چھوٹا ٹارگٹ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم طالب علم کو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید سنانے کی یہاں پریکٹس کرواتے ہیں یہ جتنی بھی افاظ افاظ کے امتحان دیتے ہیں رمضان میں باقاعدہ یہاں ان کو بٹھائے جاتا ہے ان کا گروپ بنایا جاتا ہے اور ہر ایک استاد کے ساتھ دو دو تین ہر ایک طالب علم کو افاظ کے بچے کو ہم دو اور تین بچے دیتے ہیں وہ ان سے پورا قرآن سنتے ہیں اور ہمارے احسازہ یہاں نگرانی کرتے ہیں خصوصاً پندرہ پندرہوے رمضان کے بعد میں پھر خود آتا ہوں ان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور مختلف لوگوں سے شروع پندرہ دنوں میں میرا استاد نگرانی کرتا ہے آخری پندرہ دنوں میں پھر میں نگرانی کرتا ہوں اس کے بعد الحمدللہ بچے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بچہ روزانہ ایک پارا جو انہاں ناظرہ منزل دھوڑائی کرے تو مجھے اللہ کی ذات سے امیر ہے کہ بھی زندگی میں اس کو قرآن نہیں بولے گا انشاءاللہ ایک ہمارے جامعہ میں ایک شعبہ ہے شعبہ ترجمہ قرآن اس شعبہ کے اندر ہم جو ہے چونکہ حفظ کے لیول پر زیادہ کوشش ہماری حفظ پر ہوتی ہے لیکن ہمارے تعلیمی سیکرٹی صاحب کی خواہش تھی کہ بچوں کو قرآن کا میسیج دیا جائے کہ آخر قرآن ہے کیا چونکہ باقیرہ قرآن مجید کا ترجمہ آگے جا کے درسی نظامی میں پڑھائی جاتا ہے لیکن اس لیول پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور اس کو حل سبق پر میسیج دیتے کہ بیٹا اس سبق میں اللہ رب العزت نے کیا پیغام دیا ہے کیا کیا پیغام دیا ہے اللہ کا کیا پیغام ہے تو یہ ہم بتاتے ہیں اور اس کے بعد بچے الحمدللہ اس قابل ہوتا ہے کہ پارے کی تکمیل کے بعد پارے کی کافی باتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں یہاں تک کہ بعض وقت جب بچے وہ سبق استاد کو سناتا ہے تو سنانے کے دوران استاد کو بتا دے کہ استاد محترم یہاں پر ہے یہاں گائے کا بیان ہے یہاں پر جو ہے یہ قتل کا بیان ہے جو من اسرائیل میں نہاق طور پر ہوا ہے الحج جو اشورم معلومات میں حج کے بیان ہے الحمدللہ اس لیول میں بچے کو قرآن مجید کے متعلق معلومات جو ہے وہ مل جاتی ہے اب جہاں تک ہمارے تعلیمی میعار کا ہے میعار کس لیول کا ہے اللہ رب نظر کا بڑا فضل ہے الحمدللہ اور ہمارے احساسے کی محنتیں ہیں ان کا اخلاص ہے اخلاص کے ساتھ کوشش ہے میں ان دنوں میں اپنے بڑوں کی اجازت پر اپنے بڑوں کی مشورے پر میں نے کراچی کے پانچ بڑے دارے دیکھیں میں نے پانچ بڑے داروں کے ویزٹ کیا میں دارنون کو رنگی بھی گیا میں جامعہ بے تو سلام لنک روڈ بھی گیا میں جو ہے جامعہ تو رشید بھی گیا میں ہیرا فانڈیشن بھی گیا میں نے اقرار روزتالفال کا سسٹم دیکھا میرا مقصد یہ تھا کہ میں ہر جگہ کا سسٹم چیک کروں اور مجھے سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز مل جائے تاکہ میں اس کو اپنے سسٹم میں شامل کرنوں اور اپنے سسٹم کو مزید بہتر سے بہتر کروں لیکن مجھے حیران دی اس وقت ہوئی اور خوشی بھی ہی جب میں پانچوں سسٹم پر ویزٹ کرنے کے بعد جب اپنی جگہ آیا تو الحمدللہ اللہ کی فضل سے میں نے یہ بات محسوس کی اور باقیرہ پریکٹیکلی طور پر سب کے سامنے رکھی کہ ہمارا جو یہاں کا سسٹم ہے وہ دوسرے اداروں سے بہت ہی الحمدللہ بہتر ہے یہاں تک کہ بعض اداروں میں ویزٹ کے دوران مجھے وہاں کے اثرات میں یہ بات کہی کہ مولانا آپ لوگ پورے سال داخلہ دیتے ہیں اور پورے سال داخلہ دینے کے باوجود ہم آپ کے ادارے میں آئے ہیں دارلوم قرنگی والوں نے کہا ہم آپ کے ادارے میں آئے ہیں بینورٹان والوں نے کہا کہ ہم آپ کے ادارے میں آئے ہیں سن بلوچستان کے ممتہینین جب آتے ہیں وہ کہ ہم آپ کے ادارے میں آئے ہیں اور اللہ رب العزت کا فضل بچے جو ہے ہر شعبے میں سناتے ہیں یاد کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے تو اس کو ہم نے یہ جواب دیا کہ الحمدللہ ہم نے اس چیز کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ اس کتاب کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اس کتاب کی تعلیم کو اپنے بڑوں کی طرح پیلانا ہے اور اس کو ہر ارگر تک جو ہی نہ اس کا پیغام پہنچانا ہے تو اللہ کی فضل سے جامعت الرشید کے اندر بھی مجھ سے کچھ سوالات کیے گئے کچھ ایسے سوالات تھے جو ان کو پریشانی تھی الحمدللہ میں نے ان کو وہاں مشورے دیئے درنم کننگی کے اندر قاری عبد الرحمن صاحب کے ساتھ میں بیٹا ہوا تھا کچھ ایسے سوالات تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہم اثر بچوں کو چھٹی دے رہتے ہیں آپ رات تک پڑھاتے ہیں ہمیں کوئی ایسے مشورے دے کہ اثر تک اگر ہم سسٹم کو چلے اس کو مزید مضبوط کیسے کر سکتے بیٹاستلام والے کہتے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم ہزار میں سے صرف پچاس اور سو بچوں کو لیتے لیکن ہمارے وہ ریزل نہیں ہوتا کہ ہم یہ نہیں کہے سکتے کہ ہم سو فیصد ریزل دے میں نے بیٹاستلام والے سے کہا کہ کیا آپ ہمارے سامنے ایسا کوئی بچہ پیش کر سکتے کہ جس سے قرآن سے جہاں سے سوال بھی کیا جائے وہ جواب دے کے علاقے میں الحمدللہ ایک ایسا ادارہ ہے یہاں پوری کوشش ہوتی ہے کہ طلبہ کو اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے جہاں تک ساتھ میں اسکول کی تعلیم ہے وہ میڈل تک اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے پہلے یہ اسکول کا جو سسٹم ہے یہ گرین کرسنٹ والے جیکٹیڈ ہیں لیکن ہمارے بڑوں نے یہ بات محسوس کی کہ ہمیں اپنے سسٹم کو مزید مضبوط کرنا ہے تو الحمدللہ بیس جنوری کو ٹرس جمع تعلیم القرآن کے بڑوں نے افیس دے کہ اسکول ہم اپنے نگرانی میں چلائیں گے الحمدللہ ٹرس والے آج کل اس کیلئے مسلسل فکر مند ہے اور کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹرس والوں نے افیس دے کیا کہ سارے طلبہ کو اسکول کی کابیہ بھی مفد دیں گے انشاءاللہ تعالی اور کتابیں بھی مفد دیں گے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ جس طرح یہاں مدرسے کی تعلیم مضبوط ہے اسی طرح یہاں اسکول کی تعلیم بھی مضبوط ہو اس سلسلے میں الحمدللہ یہ ہمارے احساسات جنہوں نے یہاں مدرسے میں مینج کر رہے ہیں یہ احساسات کو اسکول میں بھی زمداری دی گئی ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک سال کے اندر یہ بہترین نتیجہ دیں گے اب ہم اپنے آخری بات آتے ہیں اپنے فارغ التحصیل کی طرف انیس سو چیانوے سے لے کر دوہزار چھوڑا تک اس ادارے میں پانسو پانچ طلبان نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی ہے دوہزار چھوڑا جو ہے جو میرا یہاں کا سال تھا پہلا سال تھا اکتوبر دوہزار چھوڑا اکتوبر دوہزار چھوڑا سے اپریل دوہزار پندرہ تک یہاں پندرہ طلبان نے الحمدللہ قرآن مجید حفظ کی تکمیل کی اس کے بعد اپریل پندرہ سے اپریل سولہ تک یہاں تئیس طلبان نے جو ہے الحمدللہ حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی اپریل سولہ سے اپریل سترہ تک یہاں تیس طلبان قرآن مجید حفظ کی تکمیل کی الحمدللہ اللہ کی فضل سے اپریل دوہزار سترہ سے ابھی اپریل دوہزار اٹارہ تک اس سال ستائیس طلبان قرآن مجید حفظ کی تکمیل کی ہے اس سال ایک سو بیس طلبان جو ہے وہ قیدے کی تکمیل کی ہے اور ناظرہ کے متعلق ہوں گے جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ہاں ناظرہ قرآن مجید پورا نہیں پڑھا جاتا ہماری کوش ہوتی کہ طالب علم حفظ کر لے تو ناظرہ کی پورے سال میں صرف چار طلبانیں جو ہیں وہ ناظرہ کی جو ہے وہ تکمیل کی ہیں اب آگے الحمدللہ ابھی عفاق کا نتیجہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں چودہ سو چھتیس میں دس طلبان نے عفاق کا امتحان دیا تھا اس میں الحمدللہ سارے طلبان ممتاز درجے سے کامیاب ہوئے اور تین طلبان جو ہیں وہ ایک گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے چودہ سو ارتیس میں پندہ شرکان نے امتحان دیا تھا اس میں سے دس طلبان ممتاز یعنی ایون گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے اور پانچ طلبان جو ہیں وہ ایک گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوئے اس سال الحمدللہ سترہ طلبان نے امتحان دیا ہے اور اب ان کا نتیجہ آنا باقی ہے مجلعہ کی ذات سے امیر انشاءاللہ اس سال بھی بہترین نتیجہ آئے گا لیکن آپ اس بات کی طرف سوچیں کہ پہلے سال دس دوسرے سال تیرہ تیسرے سال پندرہ اس سال سترہ اگلے سال مجلعہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تعداد اور بڑھے گی آخر میں ایک پیغام دیتا ہوا ایک میسی دیتا ہوں میں جا رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جس طرح کہہ دے کہ تعلیٰ ایک ہاتھ سے نہیں بچتی تعلیٰ دو ہاتھوں سے بچتی ہے یہاں ہمارے احساسے الحمدللہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس سسٹم کو چلانے کیلئے والدین کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے والدین سے ہمارا یہ شکواہ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو ٹائم پر نہیں بیشتے وقت پر نہیں بیشتے اور بعض اوقات کسی چھوٹے سے معمولی عزر جس کو عزر لنگ کہتے ہیں اس پر بھی یہ بچوں کو چھٹی کروا دیتے ہیں اور بچہ بعض اوقات ایک ہفتہ چھٹی کرنے کے بعد آتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے اس وجہ سے ہمیں بڑی پریشانیاں یہاں پر ہوتی ہیں آپ عزرات جو ہے وہ دل کول کر ہمارا اس سسٹم میں ساتھ دے اپنے بچوں کو وقت پر بیجے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر بچے کے اوپر انفرادی کوشش ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک تعلیم ہر ایک کے بچے کو اللہ رب العزت کے فضل سے اس قابل بنائے جائے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کے وہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن سنا سکے آخر میں میں اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ عزرات جو ہے مستقل الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ کی فضل و کرم سے ان کے سامنے ہم جو بھی بات رکھتے ہیں الحمدللہ یہاں مسائل کو حل کرتے ہیں اور ہر بات میں اوصلہ افضائی کرتے ہیں یہی لیے کہ اوصلہ افضائی کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے بڑے مضبوط دل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہیں ان پر الحمدللہ میں ان سب کیلئے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی دین میں ان کی دنیا میں دونوں میں ترقیتہ فرمائے ان کے اولاد کو جو ہے نیک صالح بعمل بنائے یہ جو قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے بڑے ان کی خدمت کو اپنے دربان میں قبول منظور فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين اور رسول اللہ معلیمنا